افغانستان کے بدلتے حالات بستل بھارتی فوج اپنا سامان افغان سرزمین پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تفصیلات کے مطابق افغانستان کے بدلتے حالات کی وجہ سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے بھارت کے عسان خطا ہو گئے کابل کی جانب افغان طالبان کی تیز ہوتی پیش قدمی کے بعد افغانستان میں موجود بھارتی فوج اور دیگر حکام نے دم دبا کر بھاگنا شروع کر دیا بتایا گیا کہ افغانستان کے بگرام ایر بیس سے گزشتہ چند روز کے دوران بھارتی کارگو تیاروں کی متعد پروازیں بھارت روانہ ہوئیں ان پروازوں کے ذریعے بھارتی فوجی اہلکار اور دیگر حکام جلد بازی میں اپنا سامان چھوڑ کر بھارت واپس چلے گئے بھارت کے فوجی اور دیگر اہلکار جلد سے جلد افغانستان سے بھاگنے کے لیے کوشہ ہیں دوسری جانب امریکی اور اس کے اتحادی افغانستان بھی جلد بازی میں افغانستان سے فرار ہو رہے ہیں انکاف ہوا ہے کہ امریکہ نے بگرام ہوای اڈہ رات کی تاریخی میں بغیر بتائے خالی کر دیا اور امریکی فوج نے روانگی کے وقت ہوای اڈے کی روشنیاں بند کر دیں جو کہ اس حوالے سے نئے افغان کمانڈر کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہوای اڈے کے نئے کمانڈر کو امریکی فوج کی روانگی کا دو گھنٹے بعد علم ہوا بگرام ہوای اڈے کے نئے افغان کمانڈر جنرل نیر اصداللہ کوستانی نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی خبر سائندارے کو بتایا کہ جب ہم نے سنا کہ امریکی فوج نے بگرام ہوای اڈہ خالی کر دیا ہے تو ہم اس سے افغان سمجھے لیکن صبح سات بجے کے قریب معلوم ہوا کہ امریکی فوجی واقعی جا چکے ہیں خان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے بگرام ہوای اڈہ چھوڑنے کے بعد وہاں مسلحہ فراد نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی اگر امریکی اہلکار ہوای اڈہ خالی کرنے سے پہلے بتاتے تو لوٹ مار سے بچایا جا سکتا تھا موسیقی